پہلے کیا ہے ایمان اور اس کے بعد کیا ہے صحیح اقیدہ اقیدہ صحیح ہو ایمان سب لاتے ہیں اقیدہ صحیح نہیں رکھتے سمجھ تو اس بات کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بھی ختم نبوت کو نہیں مانتے اقیدہ ٹھیک نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بھی اصحاب سلاسہ وطبرے بولتے ہیں اقیدہ ٹھیک نہیں لا الہ اتداء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کے لوگ مراج کے انکاری ہیں کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ درست نہیں کلمہ تو پڑھ لیا آپ نے آپ کو ایماندار کہلوان کہنوا بھی لیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں مگر عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتے عقیدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں تھی کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں تنپیرہ کیا عقیدہ ہے سرکار دوالم علیہ السلام نورن علیہ نور ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں کہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے کہ نہیں سرکار دوالم علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں رب العالمین نے کیا کمالات کیا حضمتیں کیا شانیں اطاف فرمائیں لوگ انکاری ہیں اور اللہ کی قسم انکاری ہیں اہمی ویسے بعد جاگے دو چک نہیں سارے مسلمان ایک جیسے ہیں آپ بتاؤ مجھے آپ سننی سارے حضرات سرکار کے غلام بیٹھے ہو کیا مرزائی کلمہ نہیں پڑتا مگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے عقاعد و نظریات ٹھیک ہونے چاہیے بندہ کلمہ پڑھ کے بھی یہ کہے کہ نماز میں مصطفیٰ کریم علیہ اسلام کا خیال نہیں آنا چاہیے بہتر ہے کہ گدھے کہا جائے یہ عبارت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں عقیدہ ٹھیک نہیں بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ تاشا سے غلطیوں ہی عقیدہ ٹھیک نہیں اس پہ بہت ساری بات سو سکتی ہے جتنی مرضی کرنے ہیں چونکہ لوگوں کے عقید و نظریات ٹھیک نہیں لہذا ایمان لانے کے بعد عقیدہ درست ہو پھر نماز ہے پھر نماز قبول ہوگی روزہ قبول ہوگا حج قبول ہوگا زکاة قبول ہوگی صدقات و خیرات قبول ہوں گے آپ کے سارے عمالِ صالحہ اس وقت قبول ہوں گے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہ ہوا انبیاء کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ملائکہ کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اہلِ بیعت کے بارے میں اس وقت تک جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی عمالِ صالحہ قابلِ قبول اس کی دلیل کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں ایک امام تھا اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ وہ قابے کی طرف چھوک رہا ہے برا عمل ہے قابے کی طرف چھوک رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ اہلِ علاقہ اس امام کے پیچھے نماز بولو نا حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے اس امام کے پیچھے آپ نے نماز آپ نے خطابہ رضیہ میں خطوہ لکھ دیا قرآن و سنت کی روشری میں فرمایا کسی باد عقیدہ کے پیچھے نماز ہوتی نہیں فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے باد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا دینِ اسلام میں یہ بات سمجھ لو سب سے پہلے کیا ہے ایمان بولو کیا ہے اس کے بعد عقیدہ درست ہو عقیدہ صحیح ہو